اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ درہا سیلر سینٹر میں اگر آپ کو آرڈر آ جاتی تو آپ نے کیسے اس کو شپ کرنا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن پرنٹنگ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیسے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس سٹور پر میرا یہاں پہ ایک آرڈر آیا ہے تو میں اس کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے کھولنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میرا سامنے پروڈکٹ جو آ آرڈر ہے وہ اپن ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ اس کو اگر آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے تو اس کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو جو پروسس ہے وہ میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں سیمپل اے ٹو زید آپ کو صحیح چیزیں گایڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو پوری دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس کی دو چیزیں پرنٹ کرنے ہوگی ایک ہوتی ہے اے ڈیو بی جسے کہتے ہیں ہم شپنگ لیبل بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے پارسل کرنے کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے جو اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا فلایر کے اندر ڈالنا ہے یا باکس کی اوپر چپانا ہے ٹھیک ہے ایک اے ڈیو بی پرنٹ کریں گے دوسرا پرنٹ کریں گے پیک لسٹ ٹھیک ہے پیک لسٹ آپ کے پاس ریکارڈ کے طور پر ہوگی کہ آپ نے یہ پارسل بھیجیا اگر یہ ریٹارن ہوتا ہے جو مسئلہ بنتا ہے تو آپ دراز والوں کو دکھا سکتے ہیں یہ میں نے بھیجاتا ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں اور جہاں پہ آپ دیکھیں اس کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی اسائن کر دی گئی ہے دراز والوں کی طرف سے ٹھیک ہے یہ لیپرڈ کوریئر کی جو ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی میں زیادہ تار ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا جو کوریئر ہے وہ بھی آپ کو تقریبا لیپرڈ کوریئر یہ آپ کو اسائن کیا جائے گا اگر آپ کے گھر کے ساتھ دراز کی ہب ہے تو آپ وہاں پہ بھی دراز کے پارسل جا کے دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر دراز کی ہب آپ کے گھر کے قریب نہیں ہے لیپر� لیپرڈ پہ جا کے اپنے جو پارسل ہیں وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب یہ پرینٹ کریں گے شپنگ لیبل تو وہاں پہ بھی آپ کو شہر اگر اوپر دراز کا یا لیپرڈ کا لوگو بھی شہر اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ پرینٹ آن لکے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور دیکھیں یہاں پہ شپنگ لیبل میرے سامنے آگیا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہائیڈ کر دوں گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر مجھے لیپرڈ کا جو ہے لوگو شہر ہے تو مطلب میں نے یہ لیپرڈ کے اوپر جا کے کوریر پہ جا کے یہ پارسل ڈراؤپ آف کر رہے ہیں اور یہ میں نے اب پرینٹ نکلانے کیسے یہاں پہ میں اوپر بٹن پہ کر کے اس کو سیو کرنوں گا ٹھیک ہے میں بٹن پہ کلک کر کے اس کو میں کرنوں گا سیو اب دیکھیں یہ پی ڈی ایف کوئی فارم میں یہاں پہ میرے بات سیو ہو جائے گا تو میں نے اس کو کار لینا ہے سیو آپ بھی اس کو کر لیں گے سیو ٹھیک ہے اس کو میں بیک کر لیتا ہوں اور پھر آپ نے آ جانا ہے بیک ٹھیک ہے ایک آپ کا یہ ہو گیا دوسرا اب یہاں پہ اے ڈیو بی پہ کو اوپر کلک ہوئے اب یہاں پہ پیک لسٹ کو اوپر کلک کر گیا اور اے ڈیو بی کو ہٹا دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ پرینٹ آن لگے بٹن پہ کلک کرنے گے تو آپ کے سامنے دوسرا پہ ایک پیج اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ نے ایک پرینٹ کرانے ہیں اب دیکھیں اس کا اگر سکرین ٹھول لینا چاہیں تو سکرین شوٹ بھی لے س ٹھیک ہے تو فیلال یہ جو آپ کے پاس یہ لیسٹ ہوگی اس میں لکھا ہوگی آپ نے یہ یہ پارسل آپ نے بھیجیا ہے ٹھیک ہے یہ پارسل یہ اس کا آرڈر نمبر یہ اس کا نام اس کی تصویر ہو یہ قوانٹیٹی وغیرہ یہاں پہ لیسٹ ہوگی تو جب آپ جائیں گے وہ جو پچھلا فلائر آپ نے ابھی پرینٹ میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا وہ فلائر آپ نے اپنے وہ پچھلا جو میں نے آپ کو ابھی یہ شپنگ لیگل پرینٹ کر کے دکھایا تھا میں آپ کو دوبارہ بیک کر کے دکھا جاتا ہوں ایڈب جو میں بی میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے ان کو فیلال میں دونوں کو اکٹھا پرینٹ کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہی پیج پر آ جائیں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کو اس کو کاڑ لینا ہے یہ جو آپ کا پرنٹ شپنگ لیگل ہے اس کو کاڑ لینا ہے اور اپنے فلائر کے اندر ڈال دینا ہے اور اگر آپ کو اس فلائر نہیں کوئی مسئل نہیں آپ ایک باک بوکس کے اندر اس کو پیک کر لیں بوکس جو ہوتا ہے خاکی کلر کا ہوتا ہے جس کے اگر کوئی پرنٹنگ وغیرہ کسی کمپنی کی نہیں ہوتی اس کے اندر آپ اپنے پروڈکٹ کو پیک کریں اور اس کے اوپر یہ اچھے سے پیک کر کے یہ جو لیبل ہے وہ اوپر لگا دیں یہ لگانے کے بعد یہ والا جو سیلر سینٹر آپ کو ملا ہوئے پیک لیس یہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے آپ جس بندے کو دیں گے اس کو کہیں گے موہر بغیرہ لگا دو تو وہ آپ کا یہ پارسل رکھ لے گا اپنے پاس اور یہاں پہ اس کو آپ نے جو ہے وہ سٹیم لگوا دیں اب سٹیم لگوا کے آپ کا کام ختم نہیں ہوا جیسے آپ پارسل ڈلیفر کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہو گئے اس کو آپ نے چپکا لیا اوپر اس کے اوپر موہر لگوا لی ٹھیک ہے بیک آئیں گے آپ بیک آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا جو پارسل ہوگا وہ یہاں سے ڈلیفر کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنا پارسل ڈروپ آف کار آئے ہیں ڈروپ آف کار آئے ہیں یا گھر سے نکر رہے کرنے کے لیے تو ریڈی ٹو شپ کر لیں مطلب آپ کا پارسل پیک ہو گیا اور آپ اس کو شپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا پارسل جو ہے وہ یہاں سے اب اگر چلا بھی دو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کا پارسل نہیں پیٹ کر رہے گا جب تک آپ یہاں سے خود نہیں آگے کریں مطلب ٹو رینگ شپ شپ ٹو ریمنٹ سے آپ نے خود اس سٹیپ کو کرنا ہوتا ہے ریڈی ٹو شپ ٹی گئے آپ یہاں سے ٹو ہینڈ آور میں آگیا ٹو ہینڈ آور کا مطلب ہے کہ اب آپ یہاں پہ اس سیکشن میں آگیا آپ کا پارسل پیک ہو چکے اب آپ نے ہینڈ آور کرنا ہے جیسے ہی جائیں گے آپ ان کو پارسل دیں گے وہ اس کو شام کے بعد جس ٹائم سکین کریں گے ان کے جو ہے وہ سسٹم سے گزرے گا تو یہ ٹو ہینڈ آور سے خود بخود اٹھ کے شپنگ میں چلا جائے گا مطلب آپ کا کام یہ کچھ تھا آپ نے یہ کچھ کرنا ہے وہ اور کوئی سمپل کوئی مطلب راکٹس نہیں ہے اس میں بات آپ نے یہاں سے ٹو ہینڈ آور تک لانا ہے اور اسے جا کے ادھر ڈلیبر کر دینا اور ان کے اوپر پیکلس کے اوپر آپ نے ان کی ریسیو لے لیے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو سٹیمپ لگا دیں گے کہ وہ آپ کے پاس اس کو سیو رکھنا ہے کیونکہ بعد میں بھی کہیں پہ آورڈر آپ کو ریٹان آتا ہے کوئی مسئلہ مان جاتا تو وہ آپ سے درات اید اپ پروو مانگ گی ٹھیک ہے تو یہ عموم ان شام کو رات کو شپنگ میں آ جاتے ہیں آورڈر ٹھیک ہے شپنگ میں آپ دیکھیں گے پھر شپنگ میں آپ جہاں سے لوجسٹک سٹیٹس بھی آپ چیک کر سکتے ٹھیک ہے اگر کہ میں یہاں پہ لوجسٹک سٹیٹس بھی بڑھا ہے میں کلک کروں تو فیلا جہاں پہ مجھے شو کریں گے کہ ابھی جو ہے وہ دیکھیں پیک بائی سیلر مدھا پیک ہو گیا کیونکہ میں ابھی پیک نہیں یہ لیکن میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا تھا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے تو آپ پیک کر لیں گے تو آپ نے ریٹی ٹو شپ کرنا ہے اس کے بعد جیسی آگے آگے چلتا جائے گا تو یہاں پہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا کرنے کا تو اگر آپ کو اس کی پروڈکٹ پیک کرنے کا طریقہ ہے اور سارا کچھ ڈیٹیل میں جاننا ہے تو وہ بھی آپ کو ویڈیو اسی ویڈیو کے نیچے مل جائے گی تو آپ نے چیک اوٹ کر لیں اس کے لئے اگر آپ درہات میں نیو سالا ہے تو آپ میرے پلیلیس کو جا کے چیک اوٹ کر سکتے ہیں میں میں نے ایٹو زیادہ درہات سالا کے لیے جواب ویڈیوز لگائیں جس میں میں سالا کے لئے میں نے ایٹو زیادہ بتایا کہ آپ کس طرح آپ کمپیانٹ جوائن کر سکتے ہیں کس طرح آپ ہم نے یہ جو پروڈکٹس کو رینک کر سکتے ہیں کس طرح آپ زیادہ زیادہ آرڈر لے سکتے ہیں کیوں میں یہ کمپیانٹ زیادہ جوائن کریں گے آپ کو زیادہ آرڈر آئیں گے تو سارے چیزیں میں نے اس پلیلیس میں گائیڈ کیا آپ کو پلیلیس چیک اوٹ کر لیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو پیکجنگ پیکجنگ مٹیٹیل سستا کیسے آپ کو ملے گا یہ سارے چیزیں میں نے وہاں پر شیئر کر رکھیں ٹھیک ہے تو وہ آپ جا کے پلیلیس چیک اوٹ کیجئے پلیلیس کا لنک ڈسکرپ میں ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو ملت کر دوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی گیا ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکراب کیجئے ملتے ہیں نیکس ٹھوٹو میں تب تک اللہ حافظ